نمشہ آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پانسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر ٹونٹی ٹو پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کے کوشن بہت ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر نیوی میں ہوں پر لیکن جاب لگ چکی ہے من نہیں لگتا بالکل دل میں یہ اچھا رہتی ہے کہ کچھ اپنا کروں اور یہ اداسی کی وجہ کیا ہے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں اور میرے جو ہردے ریکھا ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے ٹوٹی ٹوٹی چل رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گھر پیسہ گاڑی یہ رہے گی رہی میری لائف میں مجھے ملے گی نہیں ملے گی گریبوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں کوئی کوٹ کیس وغیرہ تو نہیں میرے پر ہو جائے گا شادی کب ہوگی اور میرے ہاتھ کی جو ریکھائیں ہیں تھوڑا سا اس کا ورنن کر دیجئے گا یہ سب پوچھنا چاہ رہے ہیں باقی ان کا ملانک ان کا ملانک جو ہے چار ہے کسی وقتی کا ملانک اگر چار ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ راہو ہوتا ہے اور راہو کسی کے جیون میں اگر صحیح دشاہ میں نہیں ہے تو اتار چڑا جرور لے کے آتا ہے یعنی یہ لوگ کسی کی مانتہ سوکار نہیں کرتے اس کا مطلب جب بھی بولوں تو یعنی یہ تھوڑا سا اپنی چلانے والے ہوتے ہیں اپنے راستے خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیون میں دکت آتی ہے لیکن سکشہ میں بھی دکت آتی ہے لیکن اس کا فارمولا کیا ہے دیکھنے کا کہ آپ نے جس فیلڈ میں سکشہ لی اسی سے ریلیٹڈ جاب مل گئی نہیں مل گئی تو آپ سمجھ لو کہ آپ کو راہو اتنا تنگ نہیں کر رہا پھر بھاگ گے رکھا کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا دماغ ہونے کے باوجودے شکشہ نہیں لے پاتے لے بھی لے تو جو شکشہ کے جس میں لی ہے فیلڈ یا جاب میں وہاں پر آپ کو بزنس کرتے ہوئے یا جاب کرتے ہوئے نہیں ملو گئی کریٹیو ہوتے ہیں نئے آڈیا دماغ میں لاتے ہیں کچھ الگ کرنے کی سوچتے ہیں میڈیا فلم جوتش تانت منتر اور فیکٹر الیکٹرونکس کے کام میں زیادہ سفلتہ پرابت کرتے ہیں ویوائی جی ون میں دکت آتی ہے اس کے باوجود بھی کریئر میں اچھال آتا ہے اور آٹھ انک سے بچ کے رہنا چاہیے کوئی چیز اپنے گھر کار وغیرہ نہیں لینی چاہیے اور کمپیٹیبلیٹی کی بات کروں تو ایک دو چھ ساتھ یہ انک اچھا ہوتا ہے نشا نہیں کرنا چاہیے اور پیٹ کے روک زیادہ لگتے ہیں پیٹ کی بیماری زیادہ لگتی ہے خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے نیلم یا مانک کے رتن دھارن کرنا چاہیے پرانے ریتی رواج کے ویرو ہوتی ہوتے ہیں سہاسی ہوتے ہیں پریکٹیکل ہوتے ہیں اہنکاری ہوتے ہیں ڈسٹربڈ رہتے ہیں اپنی لائف میں سماج کی وجہان کی ٹیکنالوجی کی راز نیتی کی سب کی خبر رکھتے ہیں جانکاری رکھتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ان کی اچھی پکڑ ہوتی ہے ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اپنی چیزوں کا دکھاوہ کرنا اچھا لگتا ہے جیون میں چنوٹیاں ان جنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے اتارچ راب آتے ہیں آرت اچھی رہتی ہے اچھے انجینئر پائلٹ پروفیسر بنتے ہیں دگج وکیل بنتے ہیں لیکن وکتیو کا جھکاو فیمل کی اور زیادہ رہتا ہے اگر میل ہوں اور پریم ویوا کی زیادہ سوچتے ہیں قائدے قانون پسند نہیں کرتے کچھ نیا کرنے کی سوچتے ہیں بول کر لوگوں کو حیران کرنا ان کی ایک عادت بن جاتی ہے یہ تو ان کا ملانک راہ اب تھوڑا سا لائنز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ہم ان کی لائف میں چل کیا رہا تھا پہلے وہ دیکھتے ہیں دیکھو یہ گرو پروت ہے گرو پروت پر اس ٹائم پیرڈ پر یہ چیزیں دیکھو یہ ڈسٹربنس ڈسٹربنس جھیل رہے تھے پریوار کی طرف سے پرشانیاں یہ ٹائم پیرڈ دیکھو کیسے گیا ہے اب جیسے ہی صحیح ٹائم پیرڈ آیا نا دیکھو یہ دیکھو یہاں سے کتنی ڈسٹربنس شروع ہو چکی تھی اٹھارہ سال سے میں دیکھ رہے ہو مائنڈ لائن پر یہ یف کے نشان یہ ڈسٹربنس دیتے ہیں اور اسی ٹائم پیرڈ پر ساری چیزیں کیسے اچھی ہوتی ہیں وہ میں سمجھاتا ہوں دیکھو آپ نے یہ اکیس سال کا ٹائم پیرڈ یہ ریکھا پکڑو یہ یہ اکیس سال کا ٹائم پیرڈ اب آپ کہتے ہو کہ سر ایک ریکھا یہ ایک ٹکڑا نکلا ہوا ہے ہڑ دے ریکھا کا اور یہ ایک ٹکڑا یہاں پر آ کر میچ کر گیا آپ اسے نارمل لے رہے ہو نارمل لے رہے ہو نارمل کیوں لے رہے ہو آپ اسے یہ دیکھو کچھ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نا زوم کر کے کرتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے زوم میں ایسے کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا نہیں آئے گی نا ان کا کام ہی ہے کہ کبھی سیٹسفیڈ ہو نہیں سکتے کچھ نہ کچھ نقص جرور نکالیں گے ٹھیک ہے نا کہ سر آپ وہ یوم مت کرا کرو جیسے عام پارم ریڈر کرتا ہے نا اتنی دور سے ایک ہی فوٹو پر اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو میں تو یہاں پر یہ دکھا رہا ہوں پہلے کہ یہ ریکھا کہاں ٹچ ہو رہی ہے یہ اس پر یہ ریکھا کہاں گئی اس پر اب یہ ریکھا پکڑو سر یہ یہاں پر ٹچ ہوئی ٹھیک ہے جی یہ یہاں آ کر ٹچ کر دی پہلا اپشن دوسرا اپشن یہ ریکھا یوں چلی گئی تیسرا اپشن یہ ریکھا یہاں آ کر چپ چپ کھڑی ہے یہ ملی نہیں ہے یہ ریکھا ایک نہیں ہے یہ کیا بنا ہوا ہے سواستک بنا ہوا ہے اب اس ایریا پر یہ گھوم کر گئی یہ ایسے یہ ایسے ہڑ دے ریکھا کا ٹکڑا اتنا بڑا یہ یہاں پر اب اس ریکھا سے کچھ ریکھا جو ٹچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شب ریکھا یہ جھولتی ہوئی ریکھا ہے یہ اس سے ان کو جاب لگی نیوی میں سر من نہیں لگ رہا جھول رہی ہے نا جھول رہی ہے جھول رہی ہے آپ یہ کیا کہے گی من نہیں لگا سر کیا کروں میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں زندگی میں میں بہت بڑا کرنا چاہتا ہوں اب یہ فیلنگ آ رہی ہے لیکن میں نے کیا کہا میں نے کہا یہ تو سواستک کے نشان سے ٹچ ہوئی ہے یہ اچھی جوب ہے یہ اچھی جوب ہے یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے اور اس جگہ پر جب بھی سواستک بنتا ہے یاد رکھ لینا سواستک اس جگہ پر بنے گا جرور چیرٹی جرور یہ بھاونہیں آئیں گی جو ان کا کوششن ہے لوگوں کے لیے کوئی کسی کی ہوتی ہے میں مندر بناؤں گا کبھی کسی کا کچھ کبھی لوگوں کے بھلائی کروں گا اورگنائزیشن کے ساتھ جڑتا ہے لوگوں کی بھلائی کرتا ہے ساست کام بھی کرتا ہے ایسا نہیں کی کیا وال جو ہے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن یہ یہاں پر آ کر بنتا ہی اس اینکل پر ہے اسی اینکل پر بنتا ہے اب اس کو دو طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھو یہ شروعاتی ٹائم پیرڈ یہ ہے یہ یہاں پر یہ جائے گا تو یہ انت کا سمیں یعنی لاسٹ کا یہ بھی اچھا جائے گا اس کا مطلب یہ بھی اچھا جائے گا جب اس پہ ٹچ ہو گیا تو یہ بھی اچھا جائے گا یہ شیورٹی تو مل رہی ہے کہ یہ بھی اچھا ہے لاسٹ کا بھی اچھا ہے یہاں سے پتہ لگ گیا ٹھیک اب یہ ہے آپ کا اککسوہ اب یہ بائیس سال سے دماغ ان کا خراب ہو رہا ہے سر پتہ نہیں کیوں دل میں ایسا ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ من نہیں لگ رہا اگر میں چھوڑتا ہوں تو گھر والے کھا جائیں گے مجھے کہ جاپ کیوں چھوڑ دی یہ کر رہی ہے میرا میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں بھائی مت کرنا مت کرنا بھائی ہے سر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو بتا تو تو دیکھو پیسے مت کرو دیکھو ایسا ہوتا ہے سب سے پہلے تو سمجھو ان چیزوں کو یہ ہے ساڑھے بائیس بائیس سال کا جو ٹائم پیرڈ ٹھیک ہے یہ اس ٹائم پیرڈ کے پاس سے ایک ریخہ یہاں پر نکلی ہے یہ کیا ہوتی ہے کنج ریخہ کنج ریخہ کا مطلب کوئی رشتے یا کچھ ایک ریخہ نے یہاں سے رہ کر یہاں تک کا ایک کنیکشن بنایا ہوا ہے یہ کنیکشن بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑا سا انتجار کر لو میں ابھی ساری پریستتیاں ٹھیک نہیں ہیں ہم تب کچھ کر لیں گے ٹھیک ہے نا کہ ابھی انہوں نے ایک ایک ورڈ بولاتا سر ایک رشتہ آیا ہوا ہے تو میں نے کہا جی آپ نے تو ستائیس سال سے پہلے شادی کرنی ہی نہیں ہے اگر کرو گے تو دکت ہے کیونکہ ابھی آپ سیٹ نہیں ہو پا رہے ابھی کچھ نہیں ہے لائف میں ابھی پٹرپڈ رہو گے ڈسٹرپڈ رہو گے اور اس وقت شادی کر لوگے تو دکت آئے گی کیونکہ میں پچیس سو ستائیس سال اچھا نہیں کہہ رہا ہے ان کی لائف میں لڑائی جھگڑے کا کہہ رہا ہوں اب یہ بائیس سال سے یہ ساری چیزیں ساڑھے بائیس سے شروع ہو چکی ہیں ٹھیک اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر گئے یہ کونسا ٹائم پیرڈ ہے چوبیس تو یہ والا ریلیشن اس کے ساتھ ابھی تک یعنی یہ باتچیت کرنا یا ابھی تک یہ ٹکا ہوا ہے یہ آگے بھی ٹکا ہوا ہے یہ ٹکا ہوا ہے کیونکہ یہ چل رہی ہے یہ ہے پچیس میں نے کہا پچیس اور ستائیس سال یہ اچھے نہیں ہے یہاں تک اچھا نہیں ہے یہاں پر یہ ریکھا ہے کیا کر رہی ہیں ان ریکھاوں سے منگل ریکھا سے ٹچ یہ کوئی گھبرانے والی بات تو ہے نہیں بیسے کیونکہ منگل ریکھا سے یہ آئی ہوئی ہے اگر یہ نیچے اتر جاتی نا تب میں کہتا یہ رشتہ اچھا نہیں ہے لیکن جب میں نے ٹیسٹ کرا تب مجھے لگا کہ نو یہ منگل ریکھا اب دیکھو یہاں پر ایکچول میں کیا ہے میں ایکچول میں یہ نہیں دیکھنا ہے ساڑھے بائیس سال میں کوئی ایسا اور کام تو نہیں آرہا ساتھ میں جو اچھا چل رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کیول یہی رشتہ بائیس راڑے بائیس کے قریب آیا ہے تو یہ منگل ریکھا سے چیز شروع ہوئی ہوئی ہے پھر میں نے اسے اچھا کہہ دیا لیکن پھر بھی اینیوے تھوڑا سا کانشیس تو رہنا پڑے گا نا ہمیں کیونکہ ریکھا ہیں یہ کہہ رہی ہیں کچھ پرابلمس آ سکتے ہیں لڑائی جھگڑے میں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اب ہم چلے پچیس پہ ہم یہاں پر پہنچے ٹھیک ہے جی اب میں ستائیس پر پہنچتا ہوں اور یہاں پہنچتا ہوں تو میں نے کیا کہہ دیا بھائیہ آپ ستائیس تک رکھ جاؤ بس کیول ٹھیک ہے ستائیس کے بعد جو ہے آپ کر سکتے ہو کیوں کیونکہ اوپر یہ جو فارمیشنز بنی ہے نا یہ تھوڑی سی دکت دے رہی ہے مجھے یہ تھوڑا سا لڑائی جھگڑے کی جو فارمیشنز ہے نا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کیونکہ اس کے آگے یہ جائی نہیں رہی جانی چاہیے تھی لیکن یہ جا نہیں پا رہی ہے تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ کچھ انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں بتاؤں گا سب کچھ ٹھیک ہے اب ستائیس سے انتیس کا جو سلسلہ ہوگا تیس تک کا وہ آپ کی لائف میں یہاں تک آپ کو جھیلنا ہے جوب کو جھیلنا ہے کچھ چینج نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تک چینج نہیں کرنا جیسے ہی آپ یہاں آتے ہو یہ ٹائم پیرڈ اب کیا ہے کہ اس نے اس کا سہارا لے لیا پیسہ بھی آ گیا اچھا سمیں کون سا ہو گیا آپ کی لائف میں کہ سر یہ تو تیس سال ایک مہینہ ہے تو تیس سال ایک مہینے سے لے کر آپ کا تیتیس سال سات مہینے یہ آپ کا اچھا ٹائم ہے جس کے اندر پیسہ بھی آئے گا اور آپ کی لائف یہاں سے صدر جائے گی تو آپ نے میں کہہ رہا ہوں ستائیس سے تیس کا سفر شادی کا ہے اس کے بعد پوزیٹیوٹی آنی شروع ہو جائے گی پیسہ آنے شروع ہو جائے گا سر میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں نا سر وہ وہ ابھی من نہیں لگ رہا نا 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 بزنس نہیں کرنا یہاں تک تو بزنس کرنا ہی نہیں ہے یہ تیس سال تک تو نہیں کرنا سر میں کیا تیس کے بعد کر سکتا ہوں نا 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 ابھی بھی نہیں کرنا نا نا ابھی بھی نہیں کرنا سر یہ ٹائم تو اچھا ہے نا نا دیکھو اب اس کے بعد کیا ہے یہاں پر یہ والا یہ والا یہ آفشوٹ ختم ہو چکا ہے اب فارمیشنز بن رہی ہیں یہ کر کے یہ یہ جھول رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ دیکھو آپ ایسا کر لو کہ چونتیس سال تک رک جانا ٹھیک ہے یہ تیتیس سال یہ چونتیس سال یہاں آ کر اب کچھ فارمیشنز جو ہیں یہ جھول نہیں رہی ہے ریکھا یہاں تک نقصان پچھا سکتی تھی تو آپ کیسا کرو چونتیس سال سے آپ چیزوں کو اکے کرنا شروع کر دو پیتیس سال سے جیسے ہی پہنچو کہ یہ ایک ٹرینگل بن جائے گا اور آپ اپنے بزنس کو اکے کر دو گے اب یہ پیتیس کیوں بول رہا ہوں دیکھو دو جگہ رکوں گا ایک تو رکوں گا اس پیتیس پر ٹھیک ہے اور ایک رکوں گا باون پر یہاں رکوں گا یہاں پر ان کی میں نے یہی پوچھا تھا یا تو باون پر یا آپ کی کہاں پر آپ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے انہوں نے کہا پیتیس پر ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اگر لکھ کر دیتا ہوں تو پیتیس تو میں نے یہی کہا میں نے کہا آپ کا صحیح سمیں کب تک چل رہا تھا تیتیس پوائنٹ ساتھ تیتیس پوائنٹ آٹھ کے بعد یہ چونتیس جیسے ہی آتا ہے آف شوٹ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا یہاں سے شروع ہو چکا تو میں نے یہ کہا یہ ٹائم پیرڈ پر آپ شروع کر دو کام تو یہ چونتیس یا پیتیس ٹھیک ہے تو یعنی ایک ڈیرھ سال پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے لے سکتے ہیں وہ لکھ کر دینا ہوتا ہے تو ان کا ٹائم کیا ہے جب دماغ چلے گا صحیح یار ایک دو سال پہلے ہی کر دو تیتیس ساڑھ تیتیس پہ ہی لکھ کر دے دیتا ہوں اوکے ہو جائے گا تو میں یہاں پر گائیڈنس دے رہا ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیے اب یہ سمجھ آگئی آپ کو یعنی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چونتیس سے کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے تو پیتیس سے آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہ فورمیشن بنی ہوئی اب یہ سٹرگل کرائے گی تھوڑی سی اٹھتیس سال تک ورک ہارڈ ورک ہارڈ اب سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر جوب چھوڑی آپ پیرلل ایک بزنس کو سیٹ کر دو یہ ہو جائے گا تین سال کے ہو گیا اب آپ کے پاس دو اپشن دے رہا ہوں کہ آپ اٹھتیس سال تک اپنے بزنس کو کر دیا اس کے بعد سمجھ تو صحیح چل رہا ہے سمجھ میں کوئی دکت نہیں آ رہی اب اٹھتیس پوائنٹ ایک سے لے کر ساڑھے اکتالیس سال تک یہ بھی سمجھ اچھا ہے یہ بھی سمجھ اچھا ہے یہ گوڈ ٹائم ہے آپ کا کیا کہ بیالیس اور ترٹالیس انویسمنٹ ہو جائے گی یہ دیکھو یہ چیزیں جب یہاں پر اس ریخہ کو پکڑ رہے ہو نا اس کے کلر کو ڈیفائن کر رہے ہو اب یہی سے یہ والی ریخہ کیوں چلی ہے کچھ انڈکیشنز مل رہی ہے اب یہ کوئی پتلی سے ریخہ یہاں سے پہلے منڈ بن رہا ہے کہ کچھ کرنے کے لیے ٹھیک ہے دیرے دیرے شروع کر رہے ہیں بتیس تیتیس سے کچھ اپنی فیلنگز کو ابھی سب سمجھاؤں گا اب اس کو پکڑ لو یہاں سے یہاں تک کہاں تک چلے گا اس کا کلر کہاں پر آ رہا ہے ایسے اس کی کیلکولیشن کرتے رو میں نے بہت سارے ویڈیو میں بتا رکھا ہے یہ ریخائیں ایسے نہیں آتی ہیں کہ یہ لوگ کہہ دیں کہ یہ بی بی کی ریخائیں ہیں یہ بی بی اچھی ملے گی غلط ملے گی یہ اس کی ریخہ ہوتی ہے نا 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 اسی ریخاؤں سے جب یہ ریخہ ٹچ ہو جائیں گی تو آپ کی لائف میں پیسوں کا سلسلہ ملے گا وہ بھی بزنس کے ٹھیک ہے تو اس کی سب کی کیلکولیشن نکالی تو اب میں نے کہا کہ بھئی آب 42-43 انویسمنٹ کا ٹائم ہے اور چھہالیسوں ٹائم اچھا آئے گا ٹھیک ہے چھہالیس بھی اچھا آئے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کو سمجھو یہ والی ایک ریخہ جو ہے نا یہ والی ریخہ یہ پتہ یہ کون سی ریخہ ہے یہ ترقی کی ریخہ ہے اب یہ ترقی کی ریخہ کیسے ہم سمجھے اب ہم یہاں سے کسی وقتی کا یہاں سے نکالتے ہیں ٹائم پیرڈ اور ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ کون سا سال آتا ہے اگر آپ کو ایسا نہیں نکالنا آتا یہ تو آتا ہے نا 35 سال 35 سے آگے 34 33 32 31 ایسے 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 جیسے ہی آپ یہاں پہنچتے ہو یہ 21 سال بنتا ہے ہے 21 سال میں کیا ہوا تھا ارے ان کی تجواب لگی تھی اوہ ترقی کا سائن اب جب اس نے یہاں ترقی دکھا دی اگر ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو یہ ترقی نہیں دکھائے گا یہ تب بھی ترقی دکھائے گا اوہ اوہ آپ نے صبح اوپر جب یہ والی بات جو کہی تھی کہ ایک شروعاتی ٹائم پیرڈ اور ایک وہ وہ میچ ہوتا ہے ہاں میچ ہوتا ہے آگئی سمجھ تو اس کو پکڑو میں نے اس کی کیلکلیشن نکالی یہ یہاں سے یہاں تک یہ آ رہا ہے یہ یہاں سے یہاں ٹکڑا یہ نکلا ہوا ہے اور یہاں سے یہ دونوں میچ ہو رہے ہیں یہ وہاں ٹائم پیرڈ ان کا کیسا رہے ہیں اس طریقے سے کیلکلیشن نکالی یہ میں نے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھائی اچھا اب چیزیں بنتی ہیں میں نے کہا اچھا ٹائم ہے ٹھیک اچھا ٹائم آ گیا اب اس کے بعد چھہالیس سال تک اب اس کے بعد دیکھو یہ یہ ریکھا یہاں سے دیکھو یہ ٹوٹا ہوا ملے ہے آپ کو یہ ہے یہ ریکھا یہاں سے مل رہی ہے یہاں سے مل رہی ہے یہاں سے یہ مل رہی ہے یہ چل رہی ہے اب یہ کیا دکھا رہی ہے یہ ہی پر تھوڑا تھوڑا ہارڈ وارп دکھا رہی ہے کون سا سال اچھا ہے ابھی بھاگ کی ریکھا سے بھی ٹیسٹنگ کریں گے कون سا سال اچھا ہے تو میں نے کہا چھہالیس اچھا ہے سنتالیس س عudule 29ilenio وارک ہارڈ کیونکہ یہ والی ریکھانیں کے کیا کر رہی ہے اس دھنگ سے چل رہی ہے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے اس طریقے سے ساری فارمیشن میں نے کر رکھی ہیں اور ٹل آپ کی لائف میں ففٹی ٹو ففٹی ٹو تک جو ہے آپ جوب جو ہیں وہ کر سکتے ہیں آپشن ون میں اگر پیتیس کو سے لے کر اڑتیس میں جو اپنا بزنس شروع کر کے پیرلل جوب شروع کر دیں اور بزنس کو پیرلل چلاتے رہیں ایک سلسلہ ایک آپشن دوسرا پیتیس میں آپ نے اپنی جوب کو ختم کر دیا آپ نے کہا میں نے بزنس ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کا ہاتھ ایک کام کو نہیں کہہ رہا نا اگر ایک کام کو کہہ رہا ہوتا تب میں بولتا کی یس آپ کام کر سکتے ہو کیونکہ آگے آگے آپ کی لائف میں دیکھو ایک تو یہ ایک یہ بنا ہوئے اب دھیان سے سمجھنا اور بھی دیکھو آپ دھیان سے سمجھو یہ بھی بن رہا ہے لیکن یہ پورا نہیں بن پا رہا یہ دیکھ رہے ہو یہ پورا نہیں بن پا یہ بھی بن رہا ہے پر یہ اتنا سٹرانگ ہے نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سٹرانگ ہے نہیں اب بھاگ گے ریکھا کو دیکھتے ہیں دیکھو یہ پیتیس سال بولا تھا میں نے یہ پیتیس سال بولا تھا اب میں نے یہاں پر بولا تھا کہ آپ کا ٹائم پیتیس سے اٹیس چھتیس سیتیس اٹیس یہ اٹیس پہ کیا ہو رہا ہے یہ ریکھا یہ دیکھو اٹیس پر یہاں پر اٹیس پوائنٹ ایک سے لے کر میں نے بولا ان کی لائف میں ساڑھے اکتالیس سال کا سفر یہ صحیح رہے گا یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہ رہا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا بیالیس اور ترتالیس ان کی لائف میں یہ دیکھو یہ یہ ریکھا آ رہی ہیں یہاں سے یہ اتر رہی ہیں ریکھا ہے ترتالیس ان کی ٹائف میں اچھا چھیالیس میں نے کہا بیسٹ یہ رہا چھیالیس ٹھیک ہے پھر میں نے کہا ان کی لائف میں سنتالیس سے لے کے ساڑھے انیچاس ورک ہارڈ یہاں پر دیکھ لو ورک ہارڈ یہ ورک ہارڈ آ گیا تو یہ ڈکھتے ہیں ان کی لائف میں لیکن یہاں پر چیزوں کو سمجھنا ہے کہ کیا ہمیں اپنی لائف میں کیا ڈیسیزنس لینے اس لیے کہا تھا کہ کیول آپ بزنس کی طرف جاؤ گے تو دکت آئے گی ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہو اس میں کیا ہے کہ انویسمنٹس بھی ہیں اپنے کام کو اوپر اٹھانے کے لیے وہ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو سمجھائے اب یہ جھلتی ہوئی ریکھا جب شروعات میں گئی تھی اس نے اس ریکھا نے ٹچ کیا ہوا ہے تو میں نے یہی کہا جو چیز پچیس سو ستائیس میں آپ کے ساتھ جیسی گھٹی تو اس سے ریلیٹڈ کوئی اور بات بھی ہمیں لڑائی جھگڑے چلیں تو یہ پچیس سو ستائیس اور سنتالیس اور ساڑھے انینچاس یہ دونوں میچ کر رہا ہے اسی ریکھاؤں سے ٹچ ہوتی ہوئی ریکھائیں چل رہی ہیں اور یہ تھوڑی سی چمکتی ہی ریکھا چل رہی ہے یہ پرشانی دے سکتی ہے اگر پچیس ستائیس میں غلط ہوگا تب ہی سنتالیس سے ساڑھے انینچاس میں ہوگا اور ادروائز وہ ورک ہارڈ کروائے گا پچیس سو ستائیسی ورک ہارڈ کروائے گا چھک ڈن ڈن اب اس کے بعد سے اس کے بعد سے چیزیں صحیح تو چل رہی ہیں لیکن باون سال تک ففٹی ٹو تک آپ کی لائف میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایک ففٹی ٹو یئرز جو ہوتے ہیں یہاں سے جب تک یہ ریکھا یہاں نہیں آتی ہے تب تک تھوڑا سا میں نے کہا آپ کا مائنڈ ڈسٹرپ چلے گا لیکن جیسے ہی وہاں پر چلتا ہے آپ کا بزنس یہ ساری چیزیں آپ اکے کرنا شروع کر دو گے کیوں کیونکہ نیچے جب میں جیسے ہی جا رہا ہوں تو یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں ان ریکھاؤں کے ساتھ یہاں اور ان ریکھاؤں کے ساتھ اس نے پورا کنیکشن بنایا ہوا ہے اس ریکھا کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو نو ڈاؤٹ ففٹی ٹو کے بعد مجھے کوئی ایسے چیزیں آپ کے ہاتھ میں ریفلیکشن ایسی نہیں لگ رہی کی جو آپ کے فیور میں نہ جائے ڈیفینٹلی آپ کر سکتے ہو ہڑ دے ریکھا کی طرف میں دیکھتا ہوں وہاں پر بھی جو چیزیں آپ نے کہا کی سر میری پتہ نہیں ہڑ دے ریکھا کیسے کیسے گھوم کے جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے تو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں دیکھو دیان سے سمجھنا یہ ایک ہردہ ریکھا کا ایک اتنا بڑا ٹکڑا ٹھیک ہے یہ اس ٹکڑے کے کارن ہی تو ان کے گورنمنٹ جوب لگی یہاں سے لے کے یہاں تک آیا ٹھیک ہے اس نے کمپیٹیبلیٹی کو پورا کرا اس کے بعد جو ہے یہ ریکھائیں ٹچ ہونی شروع ہو گئی ٹھیک ہے اس ریکھا کا کنیکشن اس سے بنا اس کا کنیکشن اس سے بنا بنا دیا نا بھگوان نے بن گئی یہ ریکھا کیا کرتی ہے لاب کرواتی ہے جو آپ تکے کے پام ریڈر بس بولتے ہیں لاب کرانے کے لیے ریکھا ہے پکڑنا نہیں جانتے لاب کرانے کی بس پتا ہے یہ نیچے کی طرف آئی ہوئی ہے نیچے کی طرف کی شروعاتی ٹائم پیرڈ پر ہی ان کو وہ جوب مل جائے گی ٹھیک ہے ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی بتایا میں نے لیکن اب سمجھو یہ ایک ٹکڑا تو کٹا ہوا تھا مان لیا چلو یہ اس کے لیے آیا تھا یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر یہ فلیکچویٹ کر رہا ہے یہ یہاں پر آ کر پھر ہوں گیا یہ نیچے آیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے گیا یہ کیا کر رہا ہے ان کی دوسرے ہاتھ کی فارمیشن صاف پتہ کر رہی ہے کہ یہ ٹکڑے کٹے ہوئے ملیں گے اور اس میں ہلکی سی رپیئرنگ ملے گی وہ انڈیکیٹ کیا کرتی ہے میں بتاتا ہوں کہ شادی ابھی نہیں کروں تو اچھا ہوگا جب تک میں سیٹ نہیں ہو جاتا اور ایسے لوگوں کو اگر فیمیل ملتی بھی ہے دیکھو ایک چیز دیکھنا یہ سور پروت کی فارمیشن نیچے یہاں پر اس ہردر ایکہ پر ٹچ ہے اس کے بعد یہ ٹچ ہے تو اٹمیزن کی لائف میں کوئی نہ کوئی لڑکیوں کا ایک افیر رہ سکتا ہے اس کا دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب دوسرے بات یہ کیوں آتی ہے وہ میں سمجھا رہا تھا وہ میں آپ کو دوسرے ہاتھ پر سمجھا دیتا ہوں جب یہ بڑے بڑے ٹکڑے نا یہ بڑے بڑے ٹکڑے ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے یعنی یہ اس 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 طریقے سے چلے کی آپ کو لگے کی یار یہ میری ہردر ایکہ ٹوٹی ہوئی ہے یا تو بڑا بڑا گیپ ہو تو سمجھ جانا کی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے آپ کی لائف میں جو آپ کا پارٹنر جیسے شروعاتی ٹائم پیرنڈ ہوتا ہے نا لڑکیاں ملتی نہیں ہے لڑکوں کو پیار کرنا چاہتے ہیں سب کچھ ہوتی ہے بھاونائیں ہوتی ہیں پر لیکن ٹکراتی ہی نہیں ہے تو یہ وہ فورمیشنز ہوتی ہیں اور اگر یہ ٹکراتی ہیں یہ ہلکی ہلکی ریکھان سے تو یہ لوگوں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ آگے بڑھ بڑھنا نہیں جانتے ہیزیٹیشن زیادہ فیل کرتے ہیں یہ وہ فورمیشنز ہوتی ہیں اب بھردے ریکھا کیسے چل رہی ہے سٹیٹ چل رہی ہے سٹیٹ سٹیٹ کس چیچ کو ریپریزنٹ کرتی ہے تھوڑا سا ان بھاونائوں سے دور رہنا بھاونائیں رکھنا لیکن جاہر نہ کرنا یا کسی کارن سے آگے نہیں آ پانا یہ اس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اب یہ کیا ہے اتنی بڑی مائنڈ لین اتنی بڑی مائنڈ لین اس کے اوپر سے اتنی بڑی مائنڈ لین یہ کیا کرے گی جندگی میں نا ایسا وقتی اپنے مائنڈ سے سوچے گا نا کام وہ کمائے گا دیکھو ان کی بھاگے رکھا اتنی سٹرانگ ہے ہی نہیں ان کی سٹرانگ ہے ہی نہیں اتنی بھاگے رکھا یہ دیکھو یہاں سے گھومی یہاں پر ایک یہ بنایا نشان یہ نیچے مل گئی یہ کیا چھوٹا سا ٹیمپل سا بنا رہی ہے اس جگہ وہاں پر سواستک کا نشان بنا دیا اس جگہ یہ بنا دیا دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے بھائی مطلب تو وہاں بھی ہردہ رکھا کے ساتھ بنایا تھا یہاں بھی ہردہ رکھا کے ساتھ بنایا ہوا ہے اس کا connection بھی اسی کے ساتھ جوڑا ہوا تھا وہاں پہ بھی جوڑا ہوا ہے یعنی دونوں ہاتھ کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے ابھی مدہ کیا سمجھنا ہے ہردہ ریکھا کے ٹکڑوں کا کیوں اور اس کے اوپر سے مائنڈ لائن مائنڈ لائنڈ ایک ٹکڑا یہاں پر گیا ایک ٹکڑا یہاں پر گیا یعنی ریفائنڈ سوچ ہوگی یہ کونسا ٹائم ہے سر کب سے ان کی فیلنگ چینج ہو رہی ہے یہ کب سے دیکھو اب دھیان سے سمجھو ہم یہاں پر کہاں پر آئے سر بیس سال یہاں پر کہاں آ رہے ہیں یہ پچیس تو کہاں پر ٹوٹ رہے ہیں چوبیس تو یعنی چوبیس میں اور پچیس میں ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ جرور ہوگا آؤ ٹیسٹ کریں دوسرے ہاتھ میں یہ دیکھو یہ کونسا ٹائم پیریڈ ہے چوبیس یہ کونسا ہے پچیس اس کے ساتھ ایک اور آف شوٹ آ رہے ہیں یہ والا ایک آف شوٹ آ رہے ہیں یہ دیکھو آ رہا ہے نہیں آ رہا یعنی چوبیس میں بھی یہ ان کا من کرے گا جوب چھوڑ دوں پچیس میں اسے ایکسٹینڈ کریں گے اب اس کے دو مطلب ہیں کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ تچھویا تھا یہ تو ایک ان کی شادی کے ساتھ جو فارمیشن ہے جو لڑکی ملی ہے ایک وہ اور ایک یہ نیچے اتری ہے یہ کیا دکھا رہی ہے یہ دکھا رہی ہے آپ کی لائف میں کوئی اگزام دو یا کچھ دو اس کا بینفٹ دلواز سکتی ہوں تو میں نے کہا کی آئی در آپشن ون لے کے چلو کی چوبیس اور پچیس میں من نہیں لگے گا یا آپ پڑھائی کرتے رہو اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کی پرموشن یا کچھ ہو جائے تو وہ ہو جائے گی وہ بینفٹ کے لیے جوب میں ترقی بھی لکھی ہوئی ہے ٹھیک پر لیکن ابھی من نہیں لگے گا آگئی سمجھ تو وہاں پر وہ ٹکڑا کیا کہہ رہا تھا اور یہاں پر کیا کہہ ہے اسے کمبائنڈ بتا رہا ہوں کی کیسے آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہو پکڑتے ہو دیپلی چیزوں کو دیکھا کرو کہ وہ ٹوٹی ہے وہاں پر وہاں پر ٹوٹی ہے تو یہاں پر کچھ نہ کچھ جرور دکھا رہا ہوگا وہاں ٹوٹنا مائنڈ لائنڈ کا ٹوٹنا اور دوسری کا رپیئرنگ کر کے آگے جانا سوچ میں چینج آنا سوچ میں چینج کا بات ہے کہ آپ ایک ستان سے دوسرے ستان پر جاتے ہو تو سوچ میں چینج آ جاتا ہے یعنی ابھی تو جوب کر رہے ہیں جوب میں سوچ کا چینج کا جوب چینج نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ جوب ہے یعنی کوئی ڈپارٹمنٹ چینج ہوا ہے یا کچھ ہوا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جوب مت چھوڑیں لگاتار کرتے رہیں یہ سی سمجھ آئی تو یہ مائنڈ لائن جو سمجھا رہا تھا یہ لمبی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے مائنڈ سے سوچنا ہے تب ہی آپ پیسہ کما پاؤ گے تب ہی سب کچھ کرو گے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں سر میرے دماغ میں بس یہ ہی چلتا ہے کہ میں نے کہا محنت تو ہر کوئی کرتا ہے اور آپ تو محنتی ہو یہ پتلی سی ریکھا جو بنی ہوئی ہے نا اتنا محنت کرائے گی زندگی میں اتنا محنت کرائے گی تو پوچھو مت کر رہا ہے سر میں محنت سے نہیں ڈڑتا تو وہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ محنت کے لیے ہی بنتی ہے اور اس پہ شب جن بنے ہوئے ہیں پر لیکن یہ شب بھی کتنا دیں گے کتنا دیں گے ٹیچنگ پامیسٹری کے اندر میں آپ کی آنکھیں کھولوں گا جب میں فش فش پہ بناوں گا فش پہ بناوں گا تب آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ہی کتنا غلط چیزیں جو ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں بس سب چینلوں نے کہہ دیا فش ہوگا تو پیسہ آرے پیسہ تو آتا ہے پر کب تک آئے گا کب تک آئے گا فش کا موں اگر اوپر ہے یا نیچے ہے نیچے ہے تو کب تک رہتا ہے پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کو کب گائب ہو گیا کب گائب ہو گئی پیسہ بہت دیتی ہے نیچے کے موں جندگی پلٹتی ہے میں نہیں کہتا کہ جندگی نہیں پلٹتی پر لیکن فلیکچویٹ کرے گی اور دھیرے 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 کچھ سمیں کے لیے رہے گی لیکن آپ کی لائف میں وہ دکھا کے جائے گی کہ یہ ٹائم پیرٹ گولڈن ٹائم پیرٹ گولڈن ٹائم پیرٹ کے لیے تو ابھی تو ویڈیو آ رہے ہیں آپ کے پاس اپرل تک پورا بنو گے پہلے میں کہہ رہا تھا جنوری تک بنو گے پھر فروری پھر مارچ پھر اپرل اپرل تک اپلوڈ ہو چکے تو ان چیزوں کو سمجھو لائف میں تب آپ آگے بڑھو اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بینڈ ہو رہی ہے یہاں پر بینڈ ہو رہی ہیں اب اس کے اوپر سے یہاں پر یہ سورے پروت کی فارمیشنز یہ جس ڈھنگ سے چل رہی ہے یہ کہتی ہیں یہ فیلنگز یہ بتا رہی ہے کہ بھائیہ میں نا شادی جب تک ایسا نہ کرتا جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا کچھ کر نہیں لیتا تب ہی میں ساری چیزوں کو کروں تو زیادہ اچھا ہے بھائیہ وہ آپ سوچو میں تو بس کیول آپ کو ستائیس سال تک روک رہا ہوں ستائیس سال ایک مہینے سے لے کے تیس سال تک شادی کر لیجے گا ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم اتار چڑھا رہے گا اسے جھیل لیجے گا گصہ تو آپ کو بھی آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گصہ نہیں آتا وہ ایک الگ بات ہے ابھی یہ ریکھاؤں کے بارے پر ویڈیو بنانے والا ہوں کہ بھائی بہنوں کی ریکھائیں ماں کی ریکھائیں پتاج کی ریکھائیں کونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کسی کی بہنیں ہیں اور وہ بہن جیسے آپ نے دیکھا گا دو لڑکیاں ہوتی ہیں ایک لڑکی جو ہوتی ہے لیسبین ہوتی ہیں یا مطلب یہ ہوتے ہیں تو وہ کونسی ریکھائیں وہ سب ویڈیو بنیں گے آپ کے تو اس پر مدہ بس یہی ہے کہ اگر یہ ریکھائیں لاسٹ میں اس کو ایسے کار دیتی ہیں تب ریلیشن خراب ہوتا ہے ہمارا یا فیڈ ہو جائیں یہ ریکھائیں یہاں سے فیڈ ہو جائیں لیکن اگر یہ دکھ رہی ہے ریکھا تو رشتہ بنے کا جرور یہ ڈارک لائن جو ہوتی ہے وہ بہن کے لیے ریپریزنٹ کرتی ہے ہلکی لائن ایکچول میں ہلکی لائن بہن کے لیے ڈارک لائن ماں کے لیے لیکن وہ سب ویڈیو میں سمجھاؤں گا ساری چیزیں وہ کیسے ہوتی ہیں پر آپ لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہوئے ملو گے جب اس ریکھا کا ملاپ اس ریکھا سے پتلی سے ہو گیا نا تو رشتوں میں جتنے مرجی کھٹاس آ جائے آپ ان کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ گے ٹھیک ہے یہ جوڑ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں لنک بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بس یہی دکھا رہا تھا کہ کچھ فورمیشنز ایس ڈھنگ سے چل رہی ہیں کہ سورے ڈسٹربنس کی اور جا رہا ہے تو سورے کا اپائے بھی کرنا پڑے گا یہاں پر یہ ٹوٹی ہوئی ریکھائیں نہیں چلنی چاہیے یہ کچھ ڈسٹربنس دیتی ہیں لیکن آپ کی لائف میں کچھ فورمیشنز اس ڈھنگ سے ہیں جو کہ میں نے آپ کو سواستق بتایا آپ کے فیور میں چلے گا آپ کی باون سال کے بعد آپ کی لائف میں صدھار آئے گا اچھا پیسہ ہوگا گاڑی ہوگی شہرت ہوگی یہ چیزیں ملیں گی پر محنت سے ملیں گی definitely محنت سے ملیں گی اور یہ 59 بھی اچھا رہے گا آپ کی لائف میں اور اس کے بعد 63 یہ بھی اچھا رہے گا اور آپ کی صحت میں اگر کہوں تو نو ڈاؤٹ وہ بھی اچھی رہے گی اس کی طرف سے بھی کوئی ٹینشن نہیں لگ رہے گی لیکن جو جو میں نے افیرس والی بات کہی تھی اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا یہ فارمیشنز جرور انڈیکیٹ کر رہی ہیں آپ کی لائف میں ٹھیک ہے یہ آپ کے ہاتھ میں پورا ایک کنکلوزن نکالا ہے جس کے اندر میں نے منشن کر کے بتایا کہ کون سی چیزیں اور ایسے میں نے ان پر بھی ویڈیو بنا دیا ہے ان ریکھاؤں پر یہ گاٹ جو ہوتی ہے یہ بھی کیا ریپریزنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہر ہر انگلی پر بننے والی گاٹ یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں ملے گا اس کے اوپر ویڈیو بن چکا ہے تو وہ میں نے اپلوڈ کر چکا ہے وہ لاس کے ٹائم پر آئے گا میبھی میرے خیان سے اپریل میں آئے گا ٹھیک ہے وہ وہ بھی دیکھ لیجئے گا ادر وائز ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں پوزیٹیو ہیں پر لیکن ریکمینڈیشن فیڈ بیک دے دیتا ہوں آپ کی لائف میں آپ نے کہا کی پیسہ گھر گاڑی ملے گی ملے گی ڈیفنیٹلی ملے گی کب ملے گی ابھی آپ نے چوتیس سال تک میں پریفرنس نہیں دے رہا من نہیں مان رہا کیوں کیونکہ تب کے بعد ہی ریکھائیں سٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی پہلا کنسل سمجھ آ گیا پچیس سے ستائیس سال اچھے نہیں ہیں شادی کے لیے ستائیس سال ایک مہینے سے تیس سال شادی ڈین تھوڑی سی پرابلم اوکے اس کے بعد تیس سال ایک مہینے سے لے کر تیتیس سال سات مہینے پیسہ جو چیز آپ کچھ خریدنا چاہو گاڑی فغیرہ ٹھیک ہے یہ سوری یہ خریدنا چاہو یس اوکے آپ کر سکتے ہو ٹھیک یہاں پر بزنس نو ریکمینڈیشن اس کے بعد جیسے ہی چوتیس پہ آئے دن جاب چھوڑنا ہے چھوڑ سکتے ہو کوئی بزنس شروع کرنا ہے یس شروع کرو 38 تک کرو میں تو کہتا ہوں اس کے بعد جاب کر لو کوئی اور تب بھی آپ 52 ایئرز تک جاب کرتے ہوئے ملو گی لیکن اگر اس بکے بیچ میں آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ ایک سے بھلے دو کام کر سکتے ہو یہ ٹیلنٹ ہے آپ میں ٹھیک ہے پھر اچھا ٹائم 38 پوائنٹ ایک سے لے کر ساڑھے اکتالیس سال تک کا ٹھیک ہے بیالیس اور تیتالیس میں انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد چھالیس سال اچھا ہے سنتالیس سے لے کر ساڑھے ان انچہ سال یہ تھوڑا سا سو سو سٹرگل والا ہوگا باون سال میں تھوڑی اسی دکت آ رہی ہے من اکھڑا اکھڑا رہے گا اور اس کے بعد سے آپ کی لائف میں ففٹی نائن سکسٹی تھی یہ سب ٹائم پہ انویسمنٹ اور جمعہ داریاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پیسہ ساری چیزیں ملیں گی اور آپ اپنی لائف میں جو پوششن آپ نے پوٹ اپ کرتی ہے تو یہ آپ کرو گے کرو گے دیفنیٹلی کرو گے چاہے کسی بھی فارم میں کرو کرو گے تو جروہ ٹھیک ہے نا کرو گے وہ آپ جمعہ داریاں کہاں لے جاتی ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کی کرواتی ہے ان کے بچوں کی کرواتی ہے یا کسی اور لیول پہ کرواتی ہے کسی چھوٹے بچے کو پڑھانا لکھانا کہ یا وہ بہت طریقے کے آپ کی لائف میں چیزیں آئیں گی پر لیکن دیفنیٹلی کرتے ہوئے ملو گے یہ آپ کی لائف کا نیچوڑ بتایا لیکن ایک چیز جوب میں ترقی ہے سب کچھ ہے افیرس والی بات بتائی تھی اس پہ تھوڑا سا اپنے دھیان ہٹا لو تو زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ سواستک کا نشان ہے تھوڑا سا کانشنس رہنا پڑے گا نہیں تو گلت کرتا ہے یہ آئے گئی تب ہی جب فیلنگ میں نے کیا کہنا یہ سیوہ بھاو دیا اور اس کے اندر آپ کچھ گلت کرنا چاہو نا تو یہ سائن گلت ہو جاتے ٹھیک ہے سورے کا اپائے جرور 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 لے لیجے گا یہ آپ کو اور ایک تھوڑا سا آپ کو شرگل زیادہ کرنی پڑ رہی ہے لائف میں وہ آپ کی لائف میں پتلی ریکھائے ہیں اس لیے کرا رہی ہے تو ہو سکے تو راہو کا اپائے لے لیجے گا ٹھیک ہے یہی آپ کے ہاتھ کا مشیلیشن تھا اگر پسند آئے تو پریز لائک کیجے گا کمنٹس جرور کیجے گا تانے والے